بلکم بیک فرنڈز تو آج ہم امپارٹنٹ سکیمز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو کرنٹ افیرز ریلیٹڈ سکیم یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جو دو ہزار بائیس کے ائر میں کرنٹ سکیمز جو لانچ کی گئے ہیں ڈیفرنٹ سٹیٹ اور سینٹر کی سکیمز تو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ جی کے پیس ای کے اقزام کے لیے بہت امپارٹن رہنے والی ہے بینہ ویسٹ کی ہے ٹائم آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی یہاں پر کوشن ہے ویچ سٹیٹ گورنمنٹ لانچ ان وید لرن سکیم ان وید لرن سکیم دو چیزیں یاد رکھنے ایک یہ سکیم کون سی سٹیٹ نے لانچ کی اور دوسرا اس کا ایم کیا ہے تو سب سے پہلے بتا دو ہم ان وید لرن سکیم تری پورا تری پورا سکیم سٹیٹ کی سکیم ہے اور اس کا جو ایم ہے جو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ان کو بیک ٹو سکول واپس سکول میں انرول کروانا اس کے لیٹیڈ ہے ایوری سٹوڈنٹ کو پانچ سو روپے آرس پانچ سو روپے ری انرولنگ کے لیے دیا جائے گا یہ گورنمنٹ کی سکیم تھی تری پورا گورنمنٹ کی ارن وید لرن تری پورا دراپور سٹوڈنٹ اس طرح سے یاد رکھنا ہے ٹھیک اب یاد رکھنی ہے چیزیں کل پہ نہیں چھوڑنا ہے کل کل سے تو اقزام ہے دلی نے ciertے دلی ب woven لانچ جہا ہے مشن کشل کرپ وکر کنٹوڈی کی견 سے کے لیٹی اور ممک کل کشل کرپیا ہے کشل کرپ سٹوڈنٹ کے لیٹی ہوا دلی کیلک کرپ hole دلی سٹیٹガورگ ایوری اور فیملی ڈاکٹر پروگرام لانچ کرپ دلی اندھرہ پردیش نے ایمپرووڈی ہیلتھ سرویس آمانگ رولر پاپولیشن کے لیٹڈ ہے یہ ہیلتھ ان کی ہیلتھ سرویس کے لیٹڈ ہے تو اندھرہ پردیش کو کورمیٹی یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں ناری بہت امپارٹن کوشن ہے ناری کو سمان ناری کو سمان سکیم ہیز بین لانجد انڈیون سٹیٹ تو ناری کو سمان جو ہے ہیمارچر پردیش نے لانجد کی یہ سکیم ناری کو سمان سمان سوری ناری ناری کو نمن جو ہے یہ سکیم جو ہے ہمارچر پردیش کی ہے اور اس میں پچاس پرسنٹ کنسیشن دی جائے گی بس فیر بس کا جو کرایا ہوگا وومنز کے لیے پچاس پرسنٹ کم کر دیا گیا ہے پچاس پرسنٹ کی کنسیشن ناری کو نمن ہمارچر پردیش بس فیر فیفٹی پرسنٹ کنسیشن آگے بات کرتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں اجوولا یوجنا ایمپارٹنڈ ہے اجوولا یوجنا کی بات میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا دوں ایک میئی رسنٹلی ہی پیٹرولیم نیچرل گیس ڈیسائیڈی تو سیلیبریٹ فسٹ میئی ایز اجوولا دیوز تو اجوولا دیوز کب بنایا جاتا ہے ایک میئی کو ایسی سال سے ڈیسائیڈ ہوا ہے ایک میئی کو اجوولا دیوز بنایا جائے گا اجوولا دیوز سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اجوولا اور اجالا دو الگ الگ سکیمیں ہیں اجالا جو تھی لیڈی لائٹس کے رلیٹڈ تھی اور اجوولا جو ہے لپی جی سلنڈر کے رلیٹڈ ہے یہ بات یاد رکھنا ہے اور ایک میئی کیوں رکھا ہے کیونکہ دوہزار سولہ ایک میئی کو ہی پریپی ایم موڈی نے لانچ کی تھی سکیم پردار منتری اجوولا یوجنا بی پی ایل کے جو لوگ ہیں ان کو ایل پی جی سلنڈرز پروائیڈ کرنا یہ سکیم ہے اجوولا منسٹری پیٹرولی میں نیچرل گیس کے اندر آتا ہے اور اس کا جو سلوگن ہے وہ ہے کلین فیول بیٹر لائف اجوولا کی بات کریں اجوولا ایک میئی کو اجوولا دیوز وچڈسٹک بیکم فرسٹ ڈسٹک ان انڈیا جو ایشمان بارد سکیم کی جو نئی سکیم اس کی سہیت سکیم لانچ ہوئی نے اس کے انڈر ہنڈر پرسنٹ ہوسول جو کور کیے ہیں وہ ساما جمعان کشمیر کی جو پہلی ڈسٹک بنی ہے یہ اپنے فسٹ ڈسٹک انڈیا کی وہ ڈسٹک ہے ساما یہ ہمارے جمعان کشمیر کے لئے بہت امپارٹن کلنٹ افیر ہے آپ کو بتا دوں اس کی فل فہم کیا ہے اس کی فل فہم ہے ایشمان بارد پدان منتری جن اروگیا یوجنا اور سہیت کی فل فہم ہے سوشل انڈور فر ہیلتھ ان ٹیک ٹیلی میڈیسن آپ کو اور میں یہاں پر ایڈ کا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ جو ایشمان بارد سکیم ہے یہ وولڈ کی لارجسٹ ہیلتھ انشورت سکیم ہے جو لانچ کی گئی تھی تیس سپتمبر دو سرٹھارہوں کو اور اس کے علاوہ ہم بات کریں اس میں پانچ لاکھ ہیلتھ کور رکھا گیا ہے پانچ لاکھ انڈر دیس سکیم فائیف لاکھ کا ہیلتھ کوری اس میں کور کیا گیا ہے آگے بار اگنی پت اگنی پت سکیم بہت نیوز میں رہی ہے اگنی پت سکیم کے لیٹی تھوڑا سا بتا دوں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے اپنے اگنی پت سکیم جو ہے وہ چوب دن جون فورٹینت جون دوزار بائیس کو لانچ کی گئی تھی یہ ریکریومنٹ سولجر سب نے سنا ہوگا آئی ہوپ سب نے نیوز سنی ہوگی سولجرز کو ریکریوٹ کیا جاتا ہے کیا جانا ہے اس سکیم کے اندر آرمی نیوی اور ائر فورس کے اندر اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں یہاں پر جو ایج لیمٹ رکھی گئے یہاں جو اگنی ویرز ہیں اگنی ویرز جو جائن کریں گے اس آرمی کو تو وہ ان کے ستارہ پوائنٹ پہان ساڑھے ستارہ سے اکیس سال عمر رکھی گئی ہے ایک سال کا کنسیشن دوزار بائیس کے لیے دیا یہاں پر چار سال کے لیے صرف ریکریوٹ کیا جائے گا لیکن لیکن جو بندے ریکریوٹ کیا جائیں گے ان میں سے پچیس ساری پچیس پرسنٹ جو بندے ہوں گے اس بیچ کے وہ واپس سے ریکریوٹ بیٹھ ہوں گے پندرہ سال کے لیے واپس ان کو ریکریوٹ کیا جائے گا آفٹر فور ائرز ٹھیک ہے اور اس کے کچھ بینیفیٹ جیسے کہ آفٹر کمپلیشن آف فور ائرز یارہ پوائنٹ سیون لاکھ جو ان کو پی کیا جائے گا ایس سیوہ نیدی سیوہ نیدی کے تحت ان کو پی کیا جائے گا اس میں پینشن کی کوئی سکیم نہیں ہے اس میں پینشن نہیں ملنے والی ہے تو یہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد تھوڑی سی اور بات کر لیتا ہے بریک فرسٹ سکیم جو ہے تامین اڈو نے لانچ کی ہے پرائیمری سکول کے بچوں کو بریک فرسٹ پروائیڈ کرنا ہے چھاتا سکیم جو ہے یہ گرونڈ وائٹر ریزرویشن کے ریلیٹڈ ہے گرونڈ وائٹر کو پریزرویشن کے ریلیٹڈ اوڈیسا گورنمنٹن لانچ کی ہے آرنوید لرن سکیم ابھی بتا رہتا ہے تنی پورا کی سکیم ہے آرنوید لرن جو ڈراپورٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کو واپس سکول میں انرول کرنا کیا جائے اور اس کے لئے پانچ سر پر ان کو انرولمنٹ کے لئے رہی ہے انرولمنٹ کے لئے بھی ملے گا ناری کو نمن ہمارچل پردیش کی سکیم ہے جس میں پچاس پرسنٹ کنسیشن دی جائے گی بس فیر کی اور مہیلہ ندی سکیم جو ہے یہ سکیم راجستان کی ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر سمائل سیمٹی فائیو سمائل سیمٹی فائیو انیشیٹیو ہیز بین لانچ کیا ہے سوشل جسٹیس منیشٹی نے انیشیٹیو لانچ کیا ہے سمائل سیمٹی فائیو اس کا کیا ایم ہے ابجیکٹیو ٹو میک آور سیٹی اٹون اینڈ ملسپلٹیز ایریا بیگنگ فری بیگنگ فری کرنا ہے اس کو اور یہ خاصی میں بتا دوں یہ سکیم اس لانچ فار دی ویل فیر اف ٹرانس جنڈر کمیونیٹی اور بیگرز کے ویل فیر کے لیے جو بیخ مانگنے والا لوگ ہیں ان کے ویل فیر کے لیے سکیم بنائے گی ہے اور اس کو جو بھی سیٹی ٹونز ہیں ان کو بیگنگ فری کرنا ہے یعنی کوئی بیگ مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے یہ کون سی سکیم تھی یہ سکیم ہے سمائل سیمٹی فائیو سمائل سیمٹی فائیو یہ تو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کس کے لیٹیڈ ہے تو یہاں کوشن میں دیئے ہے ایکانومی ویکر سکشن کے لیٹیڈ ہے چیراغ سکیم یہاں پر ای ڈیوی آس ٹوڈنس کو گورنمنٹ سکول میں گورنمنٹ سکول میں یہاں پر فری ایڈوکیشن پروائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے چیراغ چیراغ ایکانومی ویکر سکشن ای ڈیوی آس ٹوڈنس کے لیٹیڈ ہے اوکے اس کے علاوہ سٹیٹ اور یوٹی لانز امید مارکٹ پلیس انیشیٹیو امید مارکٹ پلیس انیشیٹیو جو ہے جمون کشمیر لئے لانچ کیا ہے اناگریٹیو بائی جی اینڈ کی ایڈیو منہوش سینہ ایڈ سینگر انٹرنیشن ایئرپورٹ انیشیٹیو کیا تھا اس کا سپورٹ لوکل آرٹ اور آٹیشن اور پروائیڈ دم مارکٹ تو یہ آرٹ اور آٹیشن جو لوکل آرٹ اور آٹیشن ان کے رلیٹی تھی امید مارکٹ پلیس انیشیٹیو جو ہماری سٹیٹ یوٹی نے ہی لانچ کیا ہے ویچی سٹیٹ گورنمنٹ ہز لانچ فروٹ فروٹ یہاں پر یاد اکنا ہے فروٹ سافر جو ہے لانچ کیا ہے کرناٹکا نے تو اس کی فول فارم یاد اکنا ہے فارمر ریجسٹریشن ان یونیفائیڈ بینیفیشری انفرمیشن جو فارمر کے لیٹی دہی یہ چیزی اتنا یاد اکنا ہے اور کس نے کیا کرناٹکا نے فروٹ کرناٹکا فارمر فروٹ کرناٹکا فارمر آگے ہم بات کریں یہاں پر کچھ اور سکیم ہے جیسے کہ کاشی یاترہ سکیم کناٹکا کی سکیم ہے کاشی یاترہ سمائل سیمٹی فائی منسٹیہ سوشل ویل فیر نے وہ بیگنگ فری کرنا نے آپ کو بتایا تھا ابھی فیملی ڈاکٹر پروگرام اندرہ پردیش چیراغ ہریانہ کی سکیم ہے چیراغ چیراغ ای ڈی وی آئی سٹوڈنس کو گورنمیٹ سکول میں یہاں پر فری ایڈیوکیشن میڈی سیپ جو ہے میڈیسن ریلیٹڈ ہے کیرلا نے سکیم لانچ کی مشن کشل کرمی دیلی نے لانچ کی ہے اور آرمید لان تری پورا ابھی بتایا تھا جو ڈراپ اور سٹوڈنس ان کے ریلیٹڈ ان کو ری انرول کرنے کے لیے ریلیٹڈ تھی یہ سکیم آگے اور اس کے علاوہ اب اس پہ ایک نظر ضرور لگائیں ویڈیو پاس کر کے میں تھوڑا سا جلدی میں ہوا ایم ڈون تھی کہ میں اس پہ بور پاؤں گا تو ایک میڈیس پہ ضرور آپ دیکھیں ویڈیو پاس کر کے آتما نیر بھیان جو ہے آپ سب کو معلوم ہوگا اس میں میڈی دوزار بیس میں لانچ ہوا تھا اس کے لیٹی تھوڑا سا بھی یہ ریلوٹ کر لیں اس کا جو موٹو تھا پرموٹنگ لوکل پرڈک لوکل پرڈک کو پرموٹ کرنا اور اس کے فائی پیلر بھی نظر لگائیں اور مشن کرم یوگی بھی دیکھ لیں this is all about from today so i hope you like اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی چینل کو سبسکرائب پر اور ویڈیو کو لائک کر سکتے اور ہماری باقی کی ویڈیو بھی چینل پر جا کے دیکھ سکتے اور all the very best میری طرف سے آپ کو کل سے جو اگزام شٹارٹ ہو رہے اور اچھے سے اگزام دیں تسلی سے جائیں اگزام سے پہلے چار پانچ گھنٹے ریسٹ کر کے جائیں تاکہ دماغ فریش رہے اور اچھے سے اٹیمٹ کر سکے اور different method جیسے آپ سب کو پتہ ہے بتانے کی خاص ضرورت نہیں ہے elimination method کا استعمال کرنا ہے کہاں پر چیزیں چھوڑنی ہیں کیسے اٹیمٹ کرنی ہیں ساری چیز دھیان سے کرنی ہیں mistakes نہیں کرنی ہیں thank you